بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تقجیر راجہ کامران کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی واحد جو انٹیگریٹڈ نیجی یوٹیلیٹی کمپنی ہے کے الیکٹرک کے بارے میں پاکستان میں یوٹیلیٹیز کا تمام کا تمام جو کاروبار ہے تقریباً وہ سرکاری ہاتھوں میں ہیں بگر پاکستان کی جو کراچی الیکٹرک ہے یا کے الیکٹرک ہے اس کا جو نیٹورک ہے وہ نیجی شعبے کے ہاتھ میں ہیں جس میں مختلف سرمایہ کاروں کی جو سرمایہ کاری کی گئی ہے اور یہ جو ہے دوہزار پانچ میں نیجی شعبے کے حوالے کی گئی تھی اس حوالے سے بہت زیادہ جو کرٹیسزم ہے کہ الیکٹرک پر کیا جاتا ہے جبکہ اگر کہ الیکٹرک کی کارکردی کو دگر ڈسکور سے اور دگر معاملات میں دیکھا جائے تو اس میں قدر بہتری بھی آئی ہے ہم کے الیکٹرک کے حسابات پر بزید بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل تجیہ و دراجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جو ہیں بھروقت ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے حسابات کی مالی سال دوہزار انیس بیس یعنی ہی جولائی دوہزار انیس سے لے کے جون دوہزار بیس کے دوران جو کہ الیکٹرک کے حسابات تھے وہ کہ الیکٹرک نے سٹاک مارکٹ میں جاری کر دیئے ہیں اس میں کی الیکٹرک نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند سال سے جو کی الیکٹرک منافع میں تھی اس کا 32 ارب روپے تک منافع گیا تھا اب وہ منافع خسارے کا شکار ہو گیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کی الیکٹرک نے جو اپنے حسابات پیش کی ہیں ایک بڑی زخیم ریپورٹ سٹاک مارکٹ میں دی ہے کئی سو صفات پر مشتمل ہے اس کے جو آپریٹیف پیرہ میں بتایا گیا ہے کہ کی الیکٹرک کو گزشتہ مالی سال کے دوران جو ختم ہوا ہے تقریباً تین ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے جبکہ اس سے پچھلے سال جو کی الیکٹرک کا منافع تھا وہ سترہ ارب روپے تھا یعنی کی الیکٹرک کو ایک خطیر نفع میں کمی ہوئی ہے اور کی الیکٹرک خسارے کا شکار ہو گئی ہے کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ اس کو خسارہ جو ہوا ہے وہ کئی وجوہات کی بنیاب پر ہوا ہے جو اس نے کرزہ لیا ہوا ہے مختلف بینکوں سے اس مد میں جو کہ حکومت سے اس کو ریسیویبل ہے اس کرز پر جو سود کی ادائیگی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ اس نے تقریباً اسی ارب روپے مختلف اداروں سے وصول کرنے ہیں جس میں وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے تیس ارب روپے بھی شامل ہیں ان تمام رکوم کو وصول کرنے کے لیے کی الیکٹرک حکومت سے رابطے میں ہیں جبکہ اپنی فائننشل بیلنس شیٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو ریسیویبل ہے اس کے اگینسٹ اس نے لون لیا ہوا ہے مختلف مارکیٹ سے جب مارکیٹ سے اس نے لون لیا ہوا ہے تو اس کی جو ڈیٹ پیمنٹ ہے اور اس پر جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے پرنسپل کے علاوہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ مسلسل سود کی وجہ سے گزشتہ مالی سال یعنی کہ سال 2019 اور 2020 کے دوران کی الیکٹرک نے سولہ عرب روپے سود کے لیے ادا کیے ہیں اس رکام پر جو اس کو حکومت سے ریسیویبل ہے اور اس نے مختلف بینکوں سے ایک عرض لے کر اس پر کام چلا رہی ہے جبکہ کی الیکٹرک نے اس سے پہلے مالی سال میں جو رکام ادا کی تھی سود پر وہ چھے عرب روپے تھی تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کی الیکٹرک ہے اس پر جو ہے ڈیٹ برڈن ایک تو بڑھا رہا ہے دوسرا جو ہے کی الیکٹرک پر کے ذریعے جو ہے ایک انقص ایک گردشی کردہ create ہو رہا ہے کی الیکٹرک نے سوچیدرن کو ادایگیاں کرنی ہے کی الیکٹرک نے انٹی ڈی سی کو ادایگیاں کرنی ہے وہ ادایگیاں جو ہیں وہ کم ہیں جو کی الیکٹرک نے حکومتی اداروں سے وفا کی اور صوبائی اداروں سے وصول کرنی ہے اس کے علاوہ کی الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ اس نے چودہ پرشنٹ جو ہیں جو لائن لاؤسز ہیں ان کو کم کیا ہے اور کراچی شہر میں ایک بڑا جو علاقہ ہے وہاں پر جو بجلی کی فراہمی ہے وہ کی جاری ہے اگر کراچی شہر میں انفرسکچر میں انفرسکچر میں انفرسکچر کی بات کریں تو موجودہ سال دو ہزار بیش کے دوران جو ہے کی الیکٹرک کراچی شہر میں پچپن عرب روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ مجموعی طور پر آئندہ تین سال میں کی الیکٹرک جو ہے دو سو ٹو سکسٹی سیون بلین روپیز کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے اگر کی الیکٹرک کو خسارہ ہونے لگا ہے تو اب یہ بتائیے کہ کی الیکٹرک کہاں سے یہ پیسے جمع کرے گی اور کہاں سے جو ہے سرمایہ کاری کرے گی ہماری اگر ایک محلے کی دکان بھی ہے جس سے ہم محلے میں روزانہ جو ہے چیزیں خریدتے ہیں اگر اس کو نفع نہیں ہوگا وہ اپنا کرایا نہیں نکال پائے گا اور وہ اپنا گھر نہیں چلا پائے گا تو وہ دکان بند کر دے گا جس کا لقصان یہ ہوگا کہ ہمیں کسی دور سے جا کر زمان لانا پڑے گا اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اگر محلے کی دکان بھی پروفیٹیبل ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی میں جو بجری فراہم کرنے والی کمپنی ہے وہ اگر خسارے میں جا رہی ہے تو اس کا کراچی کی شہریوں کی زندگی پر بہت ہی منفی اثر پڑنے والا ہے تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا الیکٹرک کے حوالے سے ایک حکومت کیا پالیسی بناتی ہے میری ذاتی رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ موجودہ جو اس وقت کیا الیکٹرک کے انتظامیاں ہیں اور کیا الیکٹرک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں بسکلی وہ کسی انجنرنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں وہ سارے کے سارے انویسٹرز ہیں سرمایہ کار ہیں تو کیا الیکٹرک کے بارے میں جو طویل عرصے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے شنگھائی الیکٹرک کے کوئی شیئرز بیچنے کا تو کیا الیکٹرک کے حصے سے ان کو فروغ کر دیے جائیں جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ جو جماعت اسلامی بتا رہی ہے وہ بھی ایک شیئر ہولڈنگ کا طریقہ کار بتا رہی ہے کیا الیکٹرک کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس کو کس طرح سے ری سٹرکچر کر کے جو ہے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی کے جو سٹرکچر کیا الیکٹرک کے حوالے سے جو وہ تجیز کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے اور آپ کو ایک ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ سٹرکچر کیا ہے اور جماعت اسلامی کس طرح سے چاہ رہی ہے کہ کیا الیکٹرک کو ریفارم کیا جائے تو ہماری طرح سے آج یہی کچھ آپ کے لیے یہ بتانا تھا کہ کیا الیکٹرک جو منافع میں تھی اب خسارے میں جا رہی ہے جس سے ممکنہ طور پر کراچی شہر میں جو انفرسٹرکچر میں اس نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کے متاثر ہونے کے امکانات اور خدشات بڑھ گئے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئینے والی گرمیوں میں کراچی شہر میں جو ہے صورتحال مزید گھمبیر ہوگی مزید مشکلات کا جو ہے کراچی کے شہری شکار ہوں گے اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایک اچھا اور ایک کوئی وائس دیسیجن لے جس سے کراچی کے شہریوں کو ریلیف مل سکے اور کراچی میں جو بجری فراہم کرنے والی جو ٹیلیٹی ہے وہ منافع بخش بھی ہو اور کراچی کے شہریوں کو بجری بھی فراہم کرے اور وہ اس کی اوور بلنگ کے بھی مسائل نہ ہوں تو ان تمام چیزوں کو دکھتے ہوئے میں یہ تصور کرتا ہوں کہ وفا کی حکومت کو کراچی شہر کے حوالے سے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ کراچی شہر وہ شہر ہے جس نے سب سے زیادہ نشستیں موجودہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو فراہم کی ہے جس کی بنیاد پر ان کے حکومت بنی ہے اگر وہ ہماری طرح سے یہی کچھ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو اور نئی معلومات کے ساتھ ممگنہ طور پر جماعت اسلامی کا جو کیلیکٹک کے حوالے سے فورمولا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بحث کریں گے اس پر بھی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے اور اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ